جی ملک میں بڑتیر میگائی بیروزغاری اور غروبت کی ویسے جہاں ہر شخص پرشان ہے ان کے ساتھ ساتھ سرکاری داروں میں کام کرنے والے جو ملازمین ہیں وہ بھی شدید مشکلات کا شکار ہیں اور اس وقت ہم موجود ہیں ملتان میں اور یہاں پہ آل پاکستان کلرک ایسویسیشن کا جو جاری اور جاری اور جاری جاری جو فیصلہ کیا گیا کہ سرکاری سطح کے اوپر جو ملازمین کی تنخواہیں ہیں ان میں اضافہ کیا جائے کیونکہ جس طریقے سے مہنگائی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اس انداز میں جو ملازمین کی سیلیس میں کسی صورت بھی اضافہ نہیں کیا جا رہا جس کی وجہ سے جتنے بھی ملازمین ہیں شدید مشکلات کا شکار ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں آل پاکستان کلرک ایسویشن کے مرکسی رینما جناب کریم روح صاحب جی کریم روح صاحب اس وقت کیا صورتحال ہے ملازمین کی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جنرل سیکٹری ہوں اپکا ملتان ڈیویزن کا اور سینئر وائس پریزیڈنٹو آل پاکستان میسون امپلائی فرنڈیشن کا وائس چیئرمین آل پاکستان کل فرنڈیشن کا ہمارا آج یہ جلاس ہوا ہے جس طریقے سے جو یہ مگائی ہوئی ہے اور اس نے ناک پہ دم کر رکھا ہے اور ہمارے گھروں میں آپ فاقے ہیں چولے کیا چلیں گے فاقے ہیں کوئی چیز گھر آئے گی تو چولہ بھی جلے گا تو ہمارے گھر تو اب مطلب ہے کوئی چیز کھانے کے لیے آئے گی تو چولہ جلے گا تو اس نوبت پہ گورنمنٹ نے ہمیں پنچا دیا ہے اور اس مہنگائی نے پنچا دیا ہے ہم حکومت باقی سے یہ گزارش کریں کہ مہربانی کر کے کم سے کم ہمارے کلاس فور کی ملازم کی تنخواہ ستر ہزار سے سٹارٹ کی جائے تو پھر اس کا چولہ جل جاتا ہے اگر نہیں تو جو ایوانوں میں بیٹھے ہیں جو بڑے 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 کرسیوں پہ بیٹھے ہیں وہ آ کے ہمارے کلاس فور کے ملازم کے گھر ایک دن گزار کے جائے جیسے کوئی ایک پروگرام چلتا تھا ایک نیوز کا اس کے ساتھ ایک دن وہ ہمارے ساتھ مہربانی کر کے ایک دن گزار لیں اگر گزار کے وہ دیکھیں ہم کیسے گزارہ کر رہے ہیں تو انشاءاللہ ہمارے تمام مسائل حل ہو سکیں گے اگر ایک دن ہمارے ساتھ رہ جائیں تو پرزور اپیل ہے کہ ہماری تنخواں میں کم سے کم پانچ سو فیصد ادافق کیا جانا ضروری ہے اور جو دورائے اختیار کیا ہوا ہے کہ جو تقتلہور پہ بیٹھے ہیں ان کی تنخواہیں اور ہیں سیکرٹی لیولز کی تنخواہیں اور ہیں اور ججز کی تنخواہیں اور ہیں اور ہماری جو مرات ہیں وہ اور ہیں ہم بھی اسی گورنمنٹ کے ملازم ہیں اسی پاکستان سٹیٹ کے ملازم ہیں جیسے کہ وہ ہیں ٹھیک ہے آپ اور کچھ نہیں جو کلاس فور کا ہمارا ملازم تنخواہ لے رہے ہیں پچیس ہزار چوبیس ہزار وہ ہی سٹیٹ کے جو سٹیٹ کے اندر جو بیٹھے ہیں دوسرے ملازم ہیں ان کی تنخواہیں پینسٹر ہزار ستر ہزار اسی اسی ہزار تک ہیں انہیں اور بھی مرات دی جارہی ہیں ہمارا حکومت وقت سے یہی تقاضی ہے کہ ہمیں جیسے کہ انہیں فسیلیٹیز کیا جارہے ہیں ہمیں بھی وہی علاؤنس دی جائیں ہماری بھی ملازمین کی وہی تنخواہیں دی جائیں جی اقتدار کے وہاں میں بیٹھوئے جو افراد ہیں ان کو آٹا گھی کا ریٹ بھی معلوم نہیں اور جو ملازمین کی تلخہ ہے وہ کم ہے جی ہم بات کریں گے جناب سر آپ کیا کہیں گے اس وقت میں گائی کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم مقدوم عزار حسن گلانی صدر ایپکا سوت پنجاب میرے دوستوں گزارش یہ ہے کہ ملازمین واحد پسا ہوا طبقہ ہے جو اپنی مرضی سے کسی بھی وقت کسی بھی حالات میں اپنی مرضی سے اپنی تنخواہ میں ایک روپے کا اضافہ نہیں کر سکتا میں تسلیم کرتا ہوں پورے ملک میں مہنگائی ہے مگر آپ دیکھیں کہ ایک سبزی والا جب سبزی بیجتا ہے تو وہ اسی ریشو سے اپنا منافع رکھتا ہے جس ریشو سے اسے منڈی سے سبزی ملتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ بھی کسی طرح سے نقصان میں نہیں جا رہا میڈیکل ہے وہ بھی اسی ریشو سے اضافہ کر رہے ہیں ہر طبقہ اپنی مرضی سے اضافہ کر رہے ہیں واحد مزدور اور ملازم طبقہ ہے جو اپنی مرضی سے اپنی تنخواہ میں اپنی آمدنی میں ایک روپے کا اضافہ نہیں کر سکتا اور اس مہنگائی کی چکی میں مسلسل پستا جا رہا ہے جس طرح ہمارے جنرل سیکرٹی صاحب نے کہا میں بھی دعویٰ دیتا ہوں جناب سوہل وڑیج صاحب کو جو صحافی ہیں جنگ نیوز کے انہیں کہیں کہ وہ ایک دن جب لے کے چلتے ہیں امیر کبیر ایمین نے ایم پی ایم پی اور گلوکار اور ہدایتکار ان لوگوں کو ایک دن کسی ملازم کے گھر بھی ایک دن سوہل وڑیج کے ساتھ گزار کے دکھائیں اور وہ پوری دنیا کو دکھائیں کہ پاکستان کا ملازم کس طرح پریشان حال ہے اور اس کی زندگی کتنی عجیرن اور کتنی مشکل میں ہے اور اس کے بچے کس پریشانی میں ہیں ہمارا مطالبہ ہے حکومت وقت سے کہ اگر آپ چاہتے ہو کہ یہ ملک ترقی کریں اور آپ پر امن حکمرانی کریں یہ بدبختی ہے کہ آپ غریب کو غریب ترین کرتے جا رہے ہیں ان کی آپ کو پروائی نہیں ہے اور اپنے سے بڑوں کو ٹی سی کرنے کے لیے ان کی خوش آمد کرنے کے لیے ان کے برات بھی اضافہ کرتے ہیں نتیجہ جہاں نکلتا ہے کہ آپ اس وقت بلک کے حکمران ہونے کے باوجود کمزور ترین لوگ ہو اور مسائل کے اندر گھرے ہوئے لوگ ہو آپ مسائل سے نکلنا چاہتے ہو پریشانی سے نکلنا چاہتے ہو پاکستان کو خوشحال دیکھنا چاہتے ہو تو میری گزارش ہے کہ ملازمین کا خیال کرو ان کی تنخواہیں جس طرح ہماری جنرل سیکرٹری نے فرمایا کم از کم ستر ہزار پیہ ایک نیب کا سیک تنخواہ ہونی چاہیے تاکہ اس کا گھار اور اس کے بچے اور اس کا نظام آسانی سے چل سکے اگر ایسا نہیں کریں گے تو ہم خاموشی سے نہیں بیٹھیں گے ہم اللہ سے بھی مانگیں گے اپنے رزق کی اضافہ اللہ سے بھی آپ کی شکیت کریں گے اور ہم خود بھی میدان میں آ کر دمہ دم مست کلندر کریں گے اور حکومت کو اس وقت تک نہیں چھوڑیں گے جب تک ہم اپنے مطالبات پورے نہیں کروائیں گے جی سر کیا توقعات آنے والے بجڑ میں حکوران سے کہ ملازمین کو کس طریقے سے وہ خوش کر سکتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم رانو ناصر علی چیئرمین ساؤتھ پنجاب میں جناب آپ سے بزارشی کروں کہ اس وقت جو گورنمنٹ اور زیر خزانہ پاکستان نے بیان دیئے ہے کہ ہم 50% تنخواہ اور 30% پینشن میں اضافہ کریں گے تو یہ بھی اونٹ کے موہ میں زیرے کے برابر والی بات ہے جس ریشو سے مہنگائی بڑی ہے ہم یہ چاہتے ہیں کہ اسی ریشو سے تنخواہوں میں بھی اضافہ گیا جائے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں آپ نے فرمایا کہ اگر میرے سلطن میں کوئی کتا بھی بکا مر جائے تو میں اس کا بھی ذمہ دار ہوں اس کا جواب دے ہوں اللہ باقر صاحب نے تو آپ یہ دیکھیں کہ یہاں کتنے لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں غربت کی وجہ سے غریب ملازم جو ہیں وہ ہینٹو ماؤت ہیں پہلی سلے کے پانچ تاریخ تک تنخواہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد اسے اپنی ضرورت اُڑ کرنے کے لیے لوگوں سے اُدار لینے پڑتے ہیں دکان دوروں سے اُدار لینے پڑتے ہیں تو یہ کتنے مطلب یہ ہے افسوس کی بات ہے کہ گورنمنٹ ملازم جو ریڈ کی ہڈی کا مطلب حیثیت رکھتے ہیں وہ ایک سٹیٹ کو چلانے میں ان کا یہ حال ہے تو میں گورنمنٹ پاکستان سے گورنمنٹ پنجاب سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ ملازمین کی ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مہنگائی کے تناسب سے ہماری تنخواہوں میں اضافہ کریں ہمارے ہاؤس رینڈ جو دوہزار آٹھ پہ سیز ہوئے ہیں سات آٹھ پہ اس کو موجودہ تنخواہوں پہ وہ کیا جائے اس کے بعد میڈیکل الالاؤنس جو کہ پندرہ سو اٹھانہ سو بڑی مشکل سے جو حملتا ہے جبکہ ایک ڈاکٹر تین ہزار پی اپنے مشرفیس لے لیتا ہے تو میڈیسن اور ہر تمام چیزیں جو ہے اس کے علاوہ ہوتی ہیں تو ہمارے میڈیکل الالاؤنس میں اضافہ کیا جائے ہمارے ہاؤس رینڈ میں اضافہ کیا جائے کنوینس الالاؤنس پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے کی وجہ سے قرائے اور کتنے مطلب جو ہے بڑھ گئے تو ہمارے مطلبہ یہ ہی ہے کہ ہمارا جو چارٹ آف ریمانٹ ہماری تنظیم اپکا نے دیئے ہے اس کے مطابق منوعمل کر کے اور ان ملازمین کے دعائی لے دیں جی رو صاحب اس وقت جو ہم دیکھ رہے ہیں مہنگائی بھی ہے اور ملازمین شدید پرشانی کا شکارت تو آپ کیا کہیں گے حکومت سے کیا توقعات ہے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں را عبدالقیم شاہین چیرمن آپ کا حکومت وقت سے مضالبہ کرتا ہوں کہ جتنے بھی ملازمین کے وٹیلٹی بلز ہیں وہ فوراں ماف کیے جائیں فری کیے جائیں بجلی کا بل نہ ہو کیس کا بل نہ ہو پانی کا بل نہ ہو اور جو سفر ہے وہ بھی سفری ہونا چاہیے اسی طریقے سے جو ہمارے صاحب کا حکومت میں رہے ہیں پاکستان پیبلز بارٹی انہوں نے ہماری تقریباً سو فیصد تنخائی بڑھائی تھی اب پھر وہ حکومت میں ہیں ہم ان سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جیسے ہم نے پہلے تنخائی پڑھائی تھی اس مہنگائی کے تناسب سے اسی طریقے سے نون لیگ کی گورنمنٹ پہ دونوں کی مشترکہ گورنمنٹ ہے کہ فیصلہ کرائیں اس نئے بجٹ میں تنخائی ہمارے کم از کم دو تولیس ہونے کے برابر کی جائیں اور جتنے بھی ہمارے ملازمین ہیں ان کا جو ہاؤس رنٹ ہے کنوینٹس آلاونس ہیں ان کے ٹی ای ڈی اے ہیں یہ سارے کے سارے دوبارہ بھال کی جائیں کوئی جتنے بھی ہماری مرات تھی تمام کی تمام ختم ہو چکی ہیں اب حکومت کو چاہیے جس طریقے سے مہنگائی ہے اسی مناسبت سے ہر ملازم کی تنخواہ دو تولیس ہونے کے برابر کر دی جائیں جب تک یہ نہیں کریں گے اس وقت تک ملک میں ایک احرام رہے گا اگر ملک کے ملازمین خوشحال ہوں گے تو حکومت بھی خوشحال ہوگی اور ملک کا نظام بھی ٹھیک چلے گا اب یہ موقع ہے اس حکومت کے لیے نیکسٹ الیکشن بھی آ رہا ہے اگر انہوں نے پاکستان کو اور خصوصا ملازمین کو رلیف نہیں دیا تو ان کا حالات بھی بہت خراب ہوگا اور ان کی کامیابیات نہیں ملیں گی اور ہم انشاءاللہ جیسے کہ ہمارے صدر صاحب نے فرمایا کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانیں گے تو ہم اسلامباد کی سڑکوں پہ ظہور کی سڑکوں پہ ملتان کی سڑکوں پہ دمہ دم بس کلندر کریں گے ہم دیکھے بڑے شہری ہیں اور انشاءاللہ ہم اسے منواع کا دم لیں گے بہت شکریہ جی اگر مطالبات نہ تسلیم کیا تو آپ کا کیا کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی علیہ رسولِ القریم محمد اجمل شاکر حراج ایڈیشنل جنرل سیکٹی ملتان ڈوین وساوت پنجاب گزارش جی ہے کہ ہمارے جو مطالبات ہمارے یہ پہلے و ہمارے جو دوست ہیں انہوں نے بیان فرمائے ہیں یہ اپنی جگہ پہ حق اور بجا ہے اور لازمی بات ہے کہ اگر ہمارے حق نہیں دیا جاتا تو آپ حضرات کو پتہ ہے کہ ایپ کا پھر کیا کرتی ہے سڑکوں پہ تو نکل نہیں ہے اپنے حق کو لینے کے لیے اور ضرور نکلیں گے اپنے قائدین کے شانہ بشانہ جتنا بھی ہو سکا جس طرح بھی ہو سکا اپنے حق کو لے کر واپس آئیں گے کیونکہ اس مہنگائی کے دور میں آپ حضرات تیس پہنتیس ہزار میں ایک بندہ جس کے تین چار بچے بھی ہوں اور اس کے بڑے والدین بھی اس کے ساتھ ہوں اور اس کا قرائے کا مکان بھی ہو اور اس کو دودھ بھی خریدنا ہو اور اس کے لیے باقی جتنے اسپینٹیچر ہیں وہ بھی اس نے ادا کرنے ہیں تو مجھے اس کا بجٹ آپ بنا کے دکھا دیں گورنمنٹ کا کوئی بندہ آ جائے اور اس دیس پچیس ہزار کے اندر وہ بجٹ بنا کے دکھا دیں تو ہم اس کو مان لیں گے ہم اپنے اتجاج موخر فرما دیں گے تو وہی گزاری ہی ہے کہ یہ ہمارے حق بلکل بجا ہے اب ہاؤس رینٹ کو آپ اگر دیکھنے دو اگر آٹھ میں جو قرائے تھے مکانوں کے کیا آج وہی ہیں اور دو اگر آٹھ کے اندر جو قرائے تھا جو آنے جانے کا پیٹرول کا خرچہ تھا کیا آج وہ ہوئی ہے اگر اس میں کر سکتے ہیں تو بہت اچھا ہے اسی سٹیج پہ لے جائے ہم اپنا اتجاج ختم کر دیں گے ہماری تنخواہیں بے شک نہ بڑھائیں لیکن اگر چیزوں کو بڑھانا ہے تو ہم تو یہ عرض کریں گے یہ کوشش کریں گے یہ منوائیں گے کہ ایسا کرائیٹیریا گورنمنٹ بنا دے کہ جیسے جیسے مہنگائی بڑھے اسی حساب سے تنخواہیں بڑھاتے جائیں اگر یہ جو کلیریکل سٹاف ہے یہ جو کلمکار طبقہ ہے اور یہ جو چھوٹے ملازم ہیں بڑے ملازم ہیں یہ تو ریڑ کی ہڈی کی مانت ہے یہ بیک بون ہے ملک کی جس طرح آپ کی بیک بون ہے ریڑ کی ہڈی ہے اس کا ایک مورہ بھی ہل جائے تو آپ اٹھ نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے کوئی کام نہیں کر سکتے اگر یہ لوگ گورنمنٹ کی مشینری کو جام کر دیں آپ کا ملک نہیں چل سکتا پھر بیوروکر کچھ نہیں کر سکتا پھر وہ آپ کا جو ملک کا انان حکومت کے اندر بیٹھے ہیں گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتے اور اگر یہ ذہنی طور پر مطمئن ہیں تو پھر ملک سہیدری کے سے چلے گا تو ہماری گورنمنٹ سے یہ گزارش ہے کہ اس سے پہلے کہ دیر ہو جائے اس سے پہلے کہ یہ لوگ نکلے سڑکوں کے اوپر اپنے حق کو لینے کیلئے تو اس سے پہلے ہی اگر یہ لوگ ہماری اس مطالبے کو پورا کر دیں دیکھیں ایک بڑا دیرینہ مطالبہ ہے کہ بھئی ایک طولہ سونے کی برابر تنخواہ کر دو سونے کی ریٹ بڑھتا ہے ان کی تنخواہ بھی بڑھ جائے سونے کا ریٹ کم ہو جاتا ہے بے شک کم کر دو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک طولہ سونے کے برابر ایک سے چار سکیل کی تنخواہ کر دو اس حساب سے اگلے طبقے کی جو ہے جیسے جیسے سکیل ہیں تنخواہیں بڑھا دیں تو انشاءاللہ اور آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ اس کو خوب چلائیں اپنے چینل کے ذریعے سے بھی اور دوسری چینل کے ذریعے سے بھی تاکہ ہماری آواز جو ہے وہ پہنچے آپ حضرات کے ذریعے سے اس کا آپ کو عجر ملے گا ازر آپ سے پوچھا چاہیں گے کہ جس طریقے سے گورنمنٹ مہنگائی کرتی ہے تو کسی سے نہیں پوچھتی ٹھیک ہے ملازمین سے بھی نوچھتی اور اپنا حق مانگنے کے لیے آپ کو بار بار احتجاج کرنا پڑتا ہے اور ہر سال اپنا حق مانگنے کے لیے آپ کو سڑکوں بیانا پڑتا ہے ایسا کیوں ہے بسم اللہ رکھا رہے ہیں سب سے پہلے تو میں ملتان ڈوین کا بھی پریزیڈنٹ اور جنوبی پنجاب جو ہے اس کا سینئے نائب صدر ہوں اور میڈیا کا اور جتنی بھی تنظیمیں جو ہمارے ملازمین کے لیے ورکنگ کر رہے ہیں کام کر رہے ہیں جو پکچرائز کر رہے ہیں جو میسج دے رہے ہیں ہم ان سب تنظیموں کا شکریہ دا کرتے ہیں تو بھائی یہ آپ لوگ ہیں جو ہماری آواز اوپر تک پہنچاتے ہیں ان کو میں نے پہلے بھی انٹریویو دیا تھا اور یہ ریکویسٹ کی تھی کہ خدارہ یہ سرکاری ملازمین کو عام چیز مت سمجھا کریں یہ ریڈ کی اڈی ہے یہ پاکستان ہمارا بڑا مشکل سے بنائے قائد عاظم صاحب پاکستان آرمی اور تمام جتنے بھی شعبہ جات ہیں انہوں نے مل کر یہ پاکستان بنایا خدارہ 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 شیطانی لوگوں سے بچیں غلط پالیسیوں پہ بچیں حسد سے بچیں اور ہمارے جتنے بھی ادارے ہیں ان کو جو ورکنگ آج سے انیس سو ستر میں چر رہا تھا آپ کو ایک میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں دو پھول والا سب انسپیکٹر ہم جب بچے تھے تو ایس اچو ہوتا تھا خدا کی قسم جس جگہ پہ بھی وہ ایس اچو جاتا تھا تو لوگ کہتے تھے آج ایس اچو آیا ہوا ہے کیوں؟ عدل، امانداری اور ایک روپے کا بھی وہ روہ دار نہیں ہوتا تھا جس وجہ سے ہم مسلمان بھائی انتہائی ترقی پہ تھے انتہائی ترقی پہ تھے آج یہ میڈیا سے میری ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ ایک چیز دکھاتے ہیں تو جو ملزم ہے اس کا اگر انٹریبیو دکھا رہے ہیں تو ریکویسٹ آپ سے کروں گا مدعقہ بھی آپ جو ہے اس کا بیان دیا کریں یہ آپ سے میری ریکویسٹ ہے تاکہ انشاءاللہ با فضل خدا میرا خیال ہے اس چیز کی وجہ سے نوے پرسنٹ نوے پرسنٹ کرائم کم ہو جاتا ہے جس کی مثال آپ کے سامنے ایک ایسے پی نے جو پولیس کے سید ہیں انہوں نے دیا ہے کہ ایک بچے کے ساتھ ایک ایسی کنڈیشن ہوئی تو اس لیڈیز نے اس پہ الزام لگا دیا لیکن جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ بلیک میل گروپ ہے اور پورے اس گروپ کو انہوں نے ریسٹ کر لیا جس وجہ سے وہ معصوم بچہ جس کے ساتھ ظلم ہونا تو بچ گیا تو ایسے کام اگر کریں گے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کی بقا ہے اور جہاں تک ملازمین کی تنخواہ کا مسئلہ ہے یہ آپ کو پتہ ہے جو کنڈیشن ہو رہی ہے ملک کے اندر اس کا کیا اثر ہو رہا ہے غریب لوگ مر رہے ہیں اور ان کے ایک ٹائم کا چولے کا خرچہ نہیں چاہ رہا یاد رکھیے گا جو ہنڈرہ پرسنٹ جگی وائس ہے غریب ہے اس کے اندر عورت راج ہے وہ مرد گھر میں بیٹھتے ہیں عورتیں کام کرتی ہیں یاد رکھیے گا اور ہم شریف لوگ جو درمیانے لوگ ہیں ان کے لیے انتائی پرابلم ہے کہ ہماری لیڈیز بار نہیں جا سکتی نہ کوئی کام کر سکتی اس لیے وہ ایک بندہ ہے جو کام کر رہے اور آپ لوگوں کو اتنا خیال نہیں آتا کہ یونٹ کے لیاز سے آپ تنخواہیں بنائیں آپ کو یہ ہونا چاہئے ایک آدمی اور اس کے پیچھے دس ذمہ داری ہیں اور آپ ایک بندے کی تنخواہ جو اس کا خرچ ہے وہی آپ دس کے اوپر چھوڑیں خدا رہا کچھ کام کریں خدا رہا یہ موٹر وے بنی ہے آج جو میں باتیں کرتا ہوں سچی یہ موٹر وے کے اندر کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں جہاں پہ دو کنال کا پلاٹ خالی ہے اور ٹویا ہے ٹویا ہی ہے اسی کو بارکے اس میں کوئی باغ لگا دو کوئی پھول لگا دو تاکہ ہمارا ملک خسورت لگے کبھی ہم ملک کے لیے بھی سوچ لیں صرف موٹر وے تو بنا دی لیکن اس کے سیڈوں پہ آپ نے وی اے بی قسم کی جو جگہ چھوڑ رہے ہیں اسی کو کوئی پارک بنا دو کوئی ایسی مرکیڈ بنا دو جس سے ہمارے گزرتے ہوئے ہمارا دل خوش ہو جائے کوئی پھول لگا دو اپنے ملک کے لیے کوئی کام کر دو اب ختم ہو چکا ہے یہ کب تک ہم اس ملک کو اس طریقے سے زیادتی کرتے رہیں گے آج ہوش کے نا کھن لیں اور تمام اداروں کے سربران کا میں شکریہ بھی رہا کر اس وقت وہ غریب کام نہیں کر سکتے انہیں یہ ہے کہ ہماری ٹرانسر ہو جائے گی کیا کام کسی نے کرنا یار ہر ادارے کا ہیڈ جو ہے وہ غریب پرشان ہے ان کو برا نہ کہیں وہ پرشان ہے ایک سیکنڈ میں اس کی ٹرانسر ہو جاتی ہے اگر وہ ایک نمبر کوئی کام کرنا چاہتا ہے یا اپنے اختیرات کے استعمال لیگ نہیں کرنا چاہتا ہے تو نہیں کر سکتا بھائیوں کے ذریعے خدا رہا یہ ملک کے اندر ٹیبل پہ بیٹھو اور اس ملک کو بچاؤ ایک کرسی کے چکر میں اور اختیرات کے چکر میں تمام پاکستانی عورتیں بچے معصوم بچے زلیل و خوار ہو چکے ہیں اور کم تک ہم نے دیکھنے نئی آنے والی پوت کو تو امید نہیں کہ ہم کیسے سانس لیں گے کیسے جییں گے کیا ملک کے اندر کبھی نوکری ہمارا بچے جو ہے وہ سو سکتے ہیں کہ آپ کے بچے جو ہیں کل بڑے ہو کے جو حالات آپ کر رہے ہیں تو اس لئے خدا رہا سوچیں اور میری روکویسٹ ہے پاکستان آرمی سے اور تمام اداروں کے اہل سے خدا رہا سیریس ہو کر ان کو بٹھائیں اور یہ وہ غلط ہے اسے ننگا کریں اور جو صحیح ہے اس کو اقتدار دے اور بہت شکریہ میرے بانی تھائیں بہت شکریہ جی میڈم ہم بات کنات سے چاہیں گے کہ مہنگائی بیروزاری کے ویسے تمام مرد پرشان ہیں تو خواتین کو بھی بہت ساری پرشانی کا سامنا ہوگا اس والے صاحب کی کیا توقعات ہیں حکومت وقت سے اسلام علیکم میں فوز یناورین ہوں میں حکمہ پاپولیشن سے تو میری حکومت سے یہی گزارش ہے کہ جیسے مرد حرزارات پرشان ہیں اسی طرح سے خواتین بھی پرشان ہیں آپ کو معلوم ہے کہ خواتین نے پورا گھر چلانا ہوتا ہے اور جس طرح سے مہنگائی کا توفان ہے اگر ہمارے شوہر بھی کمارے ہیں ہم بھی کمارے ہیں لیکن اس وقت اتنی پور پوزیشن ہے ہم سرکاری ملازمین کی کہ ہم لوگ بیان بھی نہیں کر سکتے یعنی کہ ہم ایسے ملازمین ہیں کہ ہم رو کر بھی آپ لوگوں کو نہیں دکھا سکتے کہ ہم کیا کریں ہم اس قدر اس وقت پریشان ہیں اس قدر پریشان ہیں کہ ہم بیمار ہیں تو ہمارے بچے بیمار ہیں ہم ان کی دوائیاں نہیں لے سکتے ہم لوگ اپنے مہمانوں کو مہمانداری نہیں کر سکتے ہمارے گھر کے اخراجات اتنے بڑھ گئے ہیں ہمارے ایک بجلی کا بل دیکھ لیں کہ اب ہماری تنخواہوں کا تیسرا حیثہ چوتھا حیثہ تو ہماری بجلی کے بل ہیں یوٹیلٹیز بل اتقدر بڑھ گئے ہیں کہ عوام پریشان ہے عوام کے ساتھ سرکاری ملازمین پریشان ہے جہاں پر اپگریڈیشن کی بات ہوتی ہے جہاں پر تنخواہوں کے اضافے کی بات ہوتی ہے اس وقت حکومت باگ کر غریب بن جاتی ہے اور ہم لوگوں کو امیر کر دیتی ہے ہم لوگ ٹیکس پے کرتے ہیں ہم ہر چیز پر ٹیکس پے کرتے ہیں ہم چینی آٹے دال سبزیوں پر جیسے عوام پے کر یہ ٹیکس ہم ویسے ہی ٹیکس پے کر رہے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے ظلم یہ کیا ہوا ہے ہم لوگوں پر ہماری تنخواہوں پر ٹیکس لگایا ہوا ہے اب آپ کچھ سوچیں ہم ڈبل ٹیکس پے کر رہے ہیں ہم وہ غریب ملازمین ہیں پیسے ہوئے ملازمین ہیں کہ ہم کسی کیا کہ کیا بتائیں جب ہم لوگ کوئی سٹرائک کرتے ہیں جب ہم لوگ اپنا ایجنڈا پیش کرتے ہیں تو حکومت کو اس کی پروائی نہیں ہوتی کوئی اس کو دیکھتا ہی نہیں ہے آپ یہ دیکھیں وفاقی حکومت میں اور صوبائی حکومت میں انہوں نے زمین آسمان ایک کیا ہوا ہے کہ وہ علیدہ حکومت ہے ہماری علیدہ حکومت ہے یہ کہاں کا رواد ہے کہاں کا انصاف ہے تو کیا یہ سرکاری ملازمین نہیں ہیں وفاق والے اور صوبائی والے یہ سرکاری ملازم نہیں ہیں یہ دونوں ایک ملک کے ملازمین ہیں تو ان میں اتنا تفریق کیوں ہیں اتنا فرق کیوں ہیں کہ وفاق کو تو ہر طرح سے نوازا جاتا ہے اور صوبائی کو رولایا جاتا ہے اس کے ساتھ ستیلی ماں جیسا سلوک کیا جاتا ہے اگر کوئی آرڈر نکلتے ہیں تو وفاق والے چہکے ہوئے ہوتے ہیں ان کے لئے تو ہر قسم کا آرڈر ہے اور جو صوبے والے ہیں وہ بیچارے روتے دھوتے اور وہ کہتے ہیں اتنے یعنی کہ وہ ان کو زلیل اور خوار کیا جاتا ہے اور پھر بھی ان کو وفاق کی طرز پر کوئی مرات نہیں دی جاتی تو میری آپ سب سے گزارش یہی ہے کہ آپ مہربانی کریں اور اپنے ملک کو ایک ہی رہنے دیں اس کو دو ملکوں میں تقسیم نہ کریں بہت شکریہ ہر شخص جو شہ بسنے والا معاشرے میں پرشان ہے اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمی وہ دونہ پرشانی کا شکار ہے حال پاکستان کلرک ایسویشن کے عدداروں کا کہنا ہے کہ مہنگائی کے حساب سے ہی ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے کیونکہ جو تنخواہ ان کو ملتی ہے وہ تنخواہ ان کی یوٹیلیٹی بلز کے اندر مہپوس کے بلز کے اندر بجلی کے بلز کے اندر چلی جاتی ہے اس کے بعد پورے نظام میں زندگی چلانا بہت مشکل ہو جاتا ہے بلکہ کئی ایپکا کے جو اہرن میں ان کا یہ کہنا تھا کہ ملازمین کے تنخواہ ہے کم سکم ایک تولے سونے کے برابر ایک سے چار جو چارم ملازمین ہیں ان کے برابر کی جائے اور جو اس سے زیادہ کے جو افسران ہیں ان کی تنخواہ ہے کم سکم دو تولہ سونے کے برابر ہونا چاہیے تاکہ اگر مہنگائی بڑھتی ہے اگر حالات جو ہے کشید و تول کی تنخواہ سونے کے مطابق بڑھتی رہے کمیرمنٹ شبیر بٹی کے ساتھ رانر فانسلام انفو نیوز ملتان